اسلام علیکم دوستو ہوای عزاز اب بھی دنیا کے سب سے جدید ایجاد میں سے ایک ہیں جو بڑے سفر کو تیہ کرنے کے لیے سب سے آسان ایجاد تھی لیکن پہلے ہی عزاز بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے جن میں تقریبہ نیکیا دو لوگ ہی بیٹھ سکتے تھے لیکن جیسا کہ ہوای عزاز زفر زیادہ مقبول ہو گیا اور ہوای عزاز نے فوجی دستوں میں زیادہ اہم کردار ادا کیا جو دنیا پر کے لوگوں کو ان کی منزلوں تک بڑی ہی آسانی سے لے کر جا سکتے ہیں اور کسی بھی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جا سکتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ ان عزازوں کے سائز کو بڑھا دیا گیا اور اب یہ اتنے بڑے ہیں اور آج ہم آپ کو دنیا کے دست سب سے بڑے جہازوں کے بارے میں بتائیں گے ایرو سپیس لائن سوپر گپی کوئی تیارہ نہیں ہے جس پر آپ جلدی کسی بھی وقت سفر کریں گے کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک کارگو آوائی عزاز ہے گاڑی کی وسیع فاسنوں پر سامان کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر کارگو آئیٹم جیسے راکٹ کے پرزے یا بین الاقوامی کھلاہ اسٹیشن کے پرزہ جات اس قسم کی اشیاء زیادہ تر آوائی عزازوں کے لیے بہت بڑی ہوتی ہیں اور ان کے انتہائی سائز اور وزن کو سامالنے کے لیے ماہر کیریئرز کی ضرورت ہوتی ہے سوپر گپی میں اندرونی زکیرہ کرنے کی صلاحیت کی واقعی احران کن مقدار موجود ہے نہ صرف یہ اپنے بہرونی جسم پر ناقابل یقین حد تک بڑی چیزوں کو لے کر جا سکتا ہے بلکہ اس کی مقصود ویل جیسی شکل سامنے سے کھل سکتی ہے جس سے ہی اسے اندرونی طور پر ایسی بڑی چیزیں رکھنے کی اجازت ملتی ہے جسے کوئی دوسرا تیارہ سنبھال نہیں سکتا اور اسے چلانے کے لیے چار افراد کا عاملہ درکار ہے سوپر گپی کی کل لمبائی 143 فٹ اور پروں کا پھیلاؤ 156 فٹ سے زیادہ ہے اندرونی حصے میں 2700 مربع فٹ اندرونی زکیرہ کرنے کی جگہ ہیں جس کی 4946 فٹ ہے اور جس کی گنجائش 69000 کیوبک فٹ سے کچھ زیادہ ہے 41000 پونڈ کی اپنے سے زیادہ کارگو وزن کے ساتھ مکمل طور پر بری ہوئی سوپر گپی کا وزن ایک لاکھ ستہ زار پونڈ تک ہو سکتا ہے بی ففٹی ٹو سٹیٹو فورڈریس سٹیٹو فورڈریس ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا سٹریجک بمبار ہے جسے 1955 سے ریاست متحدہ کے فضائی اور ناسا کے ذریعے استعمال کیا جا رہا ہے یہاں دکھائے گئے بہت سے دوسرے تیاروں کے برعکس بی ففٹی ٹو کوئی کارگو نہیں ہے ہوائی جواز لیکن ایک فوجی گاڑی جو اپنے سے بڑے سائز کا استعمال کرتے ہوئے دنیا بر کے میدانوں کو لڑنے کے لیے بڑے پیپ لوڈ فرام کرتی ہے جو جوریت یاروں کو تائینات کرنے کی قابل ہوگا برسوں کے دوران ان کا اپگریڈ ہونا جاری ہے اور ناسا کے ساتھ سرویس سن دوزار ساتھ میں ختم ہونے کے دوران اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سن دوزار پچاس کی دہائی تک امریکی فضائیہ کے ساتھ خدمت میں رہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ممکنہ طور پر ریٹائر ہونے سے پہلے سو سال تک فائل سرویس میں رہیں ہوں گے آٹھ ٹربو جیٹ انجنوں سے چلنے والا ہوائی جہاز پچاس ہزار فٹ کی بلندی پر اور مارچ زیرو اشار کے نوکی سوئنگ رفتار سے چلتا ہے اندر بڑھنے کی ضرورت سے پہلے اٹھاسی ہزار میل تک ہوا میں رہتا ہے جدید ورژن کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے پانچ افراد کی عملے کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقریباً ایک سو ساٹھ فٹ لمبے ہیں اور ان کے پروں کا پھیلاؤ ایک سو پچاسی فیٹ ہیں بمبار تقریباً ستر ہزار پاؤن تک کے وزن کو اٹھانے کے قابل ہے اس ہتھیار میں مائری ایٹمی اتاروں کے علاوہ میزائلوں سے لے کر بم تک سب کچھ شامل ہو سکتے ہیں مکمل طور پر لوڈ ہونے پر اس کا وزن تین لاکھ پاؤنٹ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے سویت یونین کے دور کا یہ تیارہ 1975 میں متعارف ہونے کے بعد سے روسی فضائیہ کا ایک ورڈ کارس رہا ہے ایک اسٹریجک این لفٹر اس تیارے کے بنیادی مقصد فوجی اہل کاروں اور سامان کو بڑے فاصلے تک پہنچانا تھا بڑے فوجی ٹرانسپورٹ تیاروں کی آمد کے باوجود اس کا متعلقہ رہنے کی بڑی وجہ ایک حد تک اس کے اتحاد میں کمی ہیں ریوجن ٹو ٹو سیونٹی سکس کو سکترین حالات میں اڑنے اور بغیر کسی پکتا رنوے کے لینڈ کرنے کے لیے ریزائن کیا گیا تھا اور اس نے اسے متعدہ غیر فوجی کاموں سے نپٹنے کے قابل بنایا ہے ریوجن ٹو ٹو سیونٹی سکس بڑے پیمانے پر شہری برادر جہازوں کے ذریعے کارگو ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس نے خود کو بڑی تعداد میں لوگوں کو نکال لیں اور انسانی بنیادوں پر آمد فرام کرنے کے لیے ایک انگامی رد عمل والے تیارے کے طور پر بھی استعمال کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ تیارہ آگ گزانے کے فضائی انظام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن یہ اب بھی بہت بڑا ہے اور اسے چلانے کے لیے پانچ افراد کی عملے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی کل کن جائش ایک لاکھ بتیسہ زار پاؤنڈ ہے تو ویلو ارز کے لحاظ سے ہوای جائز کی کل لمبائی ایک سو باون فیٹ اور پروں کا پھیلاؤ ایک سو پیسٹھ فیٹ اور انچائی اٹھالیس فیٹ ہے اور ہوای جائز کی رینج بھی دو ازاد ساتھ سو میلے اور اس میں چار ٹربو فین انجن لگے ہوئے ہیں بوئنگ سی سیونٹین گلوب ماسٹر تھری اصل میں میک ڈانرڈ دلکس نے بوئنگ کی اقدردار ساموالنے کے تک تیار کیا تھا بوئنگ سی سیونٹین گلوب ماسٹر تھری ایک فوجی آوائی جائز ہے جو تذویراتی اور حکمت عملی کے کردار کو پورا کرتا ہے اور یہ بنیادی طور پر ریاست متحدہ کے فضائی کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اسے دیگر آپریٹرز نے بھی اپنی زندگی کے دوران بھی استعمال کیا ہے مشامول برطانیہ کے رائل ائر فورس، انڈیا ائر فورس اور دیگر امریکی اطاعت دون جیسے آسٹریلیا اور کینیڈا اور یہ اکثر بڑی لوگ ہیڈ سی فائلٹ گیلکسی کے ساتھ مل کر فوجیوں، آلات اور گاڑیوں کو امریکی اڈوں تک پہنچانے کے لیے کام کرتا ہے ایک ائر لفٹر کے طور پر سی سیونٹین گلوو ماسٹر تھری کو ایک بڑے سامان کو لے کر جانے کے لیے کافی بڑا ہونا چاہیے اور اس میں ایک لاکھ ستر زار پاؤن تک کی گنجائش ہے جو کی ایک ایم وان ابرامز ڈینگ کو لے کر جانے کے لیے کافی ہے اور اس کی لمبائی ایک سو چورتر فیٹ اور پروں کا پھیلاؤ ایک سو انتر فیٹ ہے اور اس کی کل انچائی پسپن فیٹ ہے اور اس ہوائی جاز کی رینگ دو ہزار سات سو اسی میل ہے لیکن اسے ساٹھ سال پرانے ہوائی جاز کے ذریعے اندن بھرا جا سکتا ہے ائر بس بیلوگا ایکسل ایک ٹرانسپورٹ ہوائی جاز جو اپنے بڑے ہوائی جاز کی اجزاء کو پوری دنیا کے منزلوں تک لے کر جانے کے لیے موضوع نہیں تھا اور ڈیزائن کے عمل کے نتیجے میں اپنی پہلی پرواز ساندوزار اٹھارہ میں ہوئی اور کل ابھی تک چھیں تعمیر ہو چکے ہیں اور چل رہے ہیں حالانکہ ائر بس مزید پیداوار کا منصوبہ نہیں بنا رہا ہے جس سے اسے تیس پرسنٹ اضافی نکل و حمل کی گنجائش ملتی ہے عملی لحاظ سے یہ اسے اب تک کے سب سے بڑے تیاروں میں سے بھی ایک بنا دیتا ہے زیادہ جدید کارگو تیارہ اے تھری فیفٹی جیٹ لائنرز کے دو پروں کو لے کر جا سکتا ہے جبکہ اصل بیلوگا صرف ایک کو لے کر جا سکتا ہے اور یہ 35,000 فٹ کی بلندی تک پہنچنے کے قابل ہے اور یہ اس انچائی پر مارچ 0.69 کی دیز رفتاری سے کام کرتا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ رنگ 2600 میل ہے جو اس کے پیشروں سے دو گناہ زیادہ ہے بیلوگا ایکسیل کو ایک سال میں 4 ملین میل تک جمع کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ 207 فٹ لمبا ہے اور اس کے پروں کا پھیلاؤ 197 فٹ سے زیادہ ہے اور اس کی کل انچائی 62 فٹ ہے اور اس جگہ کے اندر ہوای جاہز ایک لاکھ 11,000 پاؤنڈ سے بھی زیادہ وزن کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے بوئنگ ڈریم لفٹر بوئنگ ڈریم لفٹر کا وجود منفرد بوئنگ 787 ڈریم لائنر مسافر جیٹ کی وجہ سے ہے اس ہوای جاہز کو خاص طور پر ڈریم لائنر کے پرزے اور اجزا لے جانے کے لیے ڈیزائرن کیا گیا تھا جو دنیا بر میں مختلف مقامات پر تیار کیے جاتے ہیں اس میں یورپ اور ایشیا کے وہ علاقے شامل ہیں جن کے حصے بلا کے ریاست متحدہ امریکہ کو اسمبلی کے لیے پہنچائے جاتے ہیں ڈریم لفٹر میں کارگو کی گنجائش ہے جو سائل میں سے تین گناہ زیادہ ہے جس میں 65,000 کیوبک فٹ جگہ ہیں اور ڈریم لفٹر کی پہلی پرواہ 7005 میں تھی اور یہ 7007 میں سروس میں داکھل ہوئی اور تب سے لے کر اب تک چار تیاریں تیار کیے جا چکے ہیں ڈریم لفٹر پاور فرام کرنے کے لیے چار پی و 4056 ٹربو فینڈر کا استعمال کرتا ہے اور ہر انجن 63,000 پاؤنڈ سے زیادہ طاقت فرام کرتا ہے اس آوائی جاز میں جس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک اوپ وزن 8,30,000 پاؤنڈ ہے اور میچ 0.82 کی گروہنگ سپیڈ تک پہنچ سکتا ہے اور مکمل طور پر لوڈ ہونے پر یہ 4800 میل کی زیادہ سے زیادہ حد تک پہنچ سکتا ہے اور مجموعی طور پر یہ 235 فٹ سے زیادہ لمبا 70 فٹ لمبا اور 211 فٹ کے پروں کا حامل ہے لوگ ایڈ سی فائیو گیلیکسی اس کی ایک امدہ میں سا ریاست متحدہ کی فضائیہ کی لوگ ایڈ سی فائیو گیلیکسی ہے جو ایک سٹریٹیجک ائر لفٹر ہے جو دنیا پر میں جہاں پر بھی ضرورت ہو وہاں آر قسم کا فوجی سازو سامان گاڑیاں اور اتیار پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے سی فائیو گیلیکسی وان تھائٹی وان تیارے 1970 میں فائل سروس میں داخل ہونے کے بعد سے بنائے گئے ہیں اور توقع ہے کہ وہ ساندھو در چالیس تک سروس میں رہیں گے جب امریکی فوج ڈاغ لیس سی وان تھائٹی تھری کارگو ماسٹر کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو لوگ ہیڈ نے گیلیکسی سی فائیو کو تیار کرنے کا متحدہ جیت لیا ایک ایسا تیارہ جو اہم جنگی ٹینکوں کو وسی فاصلے تک لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ اتنا موثر ہے کہ آج بھی ایم ون اے ٹو ابرامر ٹینک کو یا چھین بلیک ہیلیکوپٹر کو پانچ ہزار پانچ سو میل کے فاصلے پر لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جب پرسنل کیریئر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ پانچ سو بتیس میلی فی گھنٹا کی رفتار سے تین سو پچاس افراد کون کی تمام ساز و سامان کے ساتھ کسی بھی مقام تک لے کے جا سکتا ہے اب تک کے سب سے بڑے تیاروں میں سے ایک اور امریکی فضائیہ کے ایک اہم مقام سی فائیو گیلیکسی کو پچھلی چند دہائیوں میں کئی بار اپ ڈیٹ اور اپ گریٹ کیا گیا ہے موجودہ موڈل جسے سی فائیو ایم کے نام سے جانا جاتا ہے 247 فیٹ لمبا 65 فیٹ لمبا اور اس کے پروں کا پھیلاؤ 222 فیٹ ہے انٹینو این اوائن ٹوانٹی فور رسوان سویت یونین دور کا تیارہ ہے جسے یوکرین میں ایک باری نکلوں حامل کے فوجی تیارے کے طور پر تیار کیا گیا تھا تیاروں کے لحاظ سے جو ابھی بھی فائل سرویس میں ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا فوجی ٹرانسپورٹ تیارہ ہے اور ایک اپ گریٹ شدہ موڈل نے حالی میں ساندہ ازار چودہ میں کام کرنا شروع کیا تھا تیار اور ڈیزائن کیا تھا جس کا مقصد باری فوجی سازو سامان کی نکلوں حاملے اور گاڑیاں پیداوار انیس سو ستر کی دہائی میں شروع ہوئیں در اقیقت اس ہوای جاز میں امریکی ساختہ سی فائیو ایم سوپر گلیکسی کی تازہ ترین ورجن کے ساتھ بہت زیادہ مملستے ہیں پشمول اس کی جواں مواد کا استعمال اور ڈبل فیوزلیج کنفکریشن اور ہوای جاز کی متعدد قسمیں ریوس اور یوکرین سے باہر استعمال کی جا چکی ہیں لیبیا متحدہ عرب امراد اور یہاں تک کہ برطانیہ اور جرمنی انہیں شہری اور فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کام کرنے کے لیے آٹھ افراد کا عملہ درکار ہے اور جب اس کا پیلوڈ اٹھاسی ازار پاؤنڈ سے کم ہو تو یہ چھے ازار دو سو میل تک پہنچ سکتا ہے جس سے ہوای جاز پائی سو سنتیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں اور اس کی لمبائی دو سو سبیس فیٹ ہے اور اس کی انچائی انسٹھ فیٹ اور پروں کا پھیلاؤ دو سو چالیس فیٹ ہے ائر بس اے تھری ایٹی کمپنی کے اپنے سات سو سنتاریس مارڈل کے ساتھ طویل فاصلے کی مارکیٹ میں بوینگ کے گلبے کا جواب تھا یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں ہوای جاز کی پوری لمبائی اور ڈبل ڈکر کنفکریشن ہے اور سان دوزار سات میں تیارے کے آغاز کے بعد اب تک دو سو چوون سروس میں داخل ہو چکے ہیں معاشیت کاروبار اور فرسٹ کلاس میں تقریباً پانچ سو پچھتر مسافرے کو لے کر جا سکتے ہیں اور یہ زیادہ سے زیادہ آٹ سو تری پن افراد کو لے جانے کے سند ہیں لیکن یہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے جب پورا ہوای جاز ایکنومی کلاس مسافروں کو لے جانے کے لیے تیار ہو کنفکریشن سے کتا نظر اے تری ایٹی دنیا کا سب سے بڑا مسافر برادر ہوای جاز ہے اگرچہ یہ اے ٹو سیون انڈڈ فورٹی سیون کے سائز کے برابر ہے بوئنگ تیارے آگی قدمے دو سو پچاس فیٹ سے قدرے لمبا ہے ائر بس تیارہ نمائی طور پر لمبا اور چوڑا ہے یہ دو سو سندس فیٹ لمبا تیس فیٹ پانچ انچوڑا اور اناسی فیٹ اونچا ہے درے اسناپروں کا پھیلاؤ دو سو اکاسٹ فیٹ ہے جو کہ ایٹ ٹو سیون انڈڈ فورٹی سیون کے مقابلے میں تقریباً چالیس فیٹ لمبا ہے جو اپنی کارتگردگی اور بہتری نفاظ تیری کارڈ کے باوجود اس منصوبے میں لگائیں گے سٹریٹرو لاؤنج سرکاری طور پر سکیل کمپوسٹس مارڈل تھری فیفٹی وان سٹریٹرو لاؤنج کے نام سے جانا جاتا ہے یہ تیارہ جب سراصل سائز کی بات کرتا ہے تو یہ غیر متنازہ بادشاہ ہے مایکرو سوفٹ کے شریک بانی پال ایلن کی طرف سے فنڈز فرام کیے گئے اس کا اصل مقصد راکٹوں کو ہوا میں فائر کرنا اور سیٹلائٹ کو مدار میں بھیجنے کے لیے ایک طریقہ فرام کرنا تھا جسے ائر لاؤنج ٹو آر بٹ کہا جاتا ہے مینجمنٹ کو فروخت کرنے کے بعد یہ پنیادی طور پر ہائپر سونک فلیٹ سسٹم کو جانج کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس نے صرف سان دوزار انی میں ہی پہلی بار اپنی پرواز کی تھی ہوای جاز کی جسامت اور پیشتگی کی بدولت اب تک صرف ایک راکھ بنایا گیا ہے اس ہوای جاز میں جڑوا جسم کا ڈیزائن ہے جس سے یہ ان کے درمیان بڑے پیلوڈز کو جسپا کر سکتا ہے دائن طرف کاؤک پیٹ اور عملہ ہوتا ہے جبکہ بائن طرف فلائٹ سسٹم اور اضافی کار کو جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ٹیک آف کے لیے بارہ ہزار فٹ کے رنوے تک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ہوای جاز میں بارہ وقف شدہ لینڈنگ گیرز ہیں جن کے پروں کا پھیلاؤ 385 فیٹ ہیں جب خالی ہو تو دھانچے کا وزن سات لاکھ پچاس ہزار پاؤن سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ پانچ لاکھ پچاس ہزار پاؤن تک کا پیلوڈ لے سکتا ہے پرات این ویٹنی پی ویو فور تھاؤزن ففٹی سکس ٹربو فینر کے ذریعے تقوییت یافتہ یہ پانچوں تیس میلی فیکنٹا کی رفتار تک پہنچ سکتا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ رنج ایک ہزار دو سو میلے تو دوستوں کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو ہمیں کومیٹس میں ضرور بتانا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا اللہ حافظ